نمسکار کسان بھائیو کسان بھائیو یدی گہوں کی پسل سے زیادہ پھٹا اور ادھک کلوں کا نرمان ہوگا تو بالیوں کی سنکھیا ادھک دیکھنے کو ملے گی اور یدی بالیوں کی سنکھیا ادھک دیکھنے کو ملے گی تو ہمیں ہماری پسل سے زیادہ اتبادن ملے گا تو کسان بھائیو آج میں آپ کو گہوں کی پسل سے زیادہ پھٹا ہوئے ادھک کلوں کے نرمان کے لیے کن کھاڑوں کا اپیو کرنا چاہیے اس کے بارے میں بتاؤں گا جس سے گہوں میں ادھک پھٹا ہوئے زیادہ کلوں کا نرمان ہو سکے نمسکار میں راجیس آپ سبی کا کسان ایگری کلچر یوٹیوب چینل میں سواگت کرتا ہوں یدی کسان بھائیو یہیں ویڈیو میں دی گئی جانکاری آپ کو پسند آئے تو ہماری چینل کو لائک ایم سبسکرائب ضرور کریں اور انہیں کسان بھائیو تک بھی شیئر کریں کسان بھائیو گہوں میں پہلی سچائی کھیت کی مٹی پر نربر کرتی ہے آپ کے کھیت کی مٹی کیسی ہے عام طور پر گہوں میں پہلی سچائی 20 سے 25 دن میں کرنا چاہیے اور یدی ریتیلی مٹی ہے تو 18 سے 20 دن میں کر دینا چاہیے یہیں کسان بھائیو آپ کی مٹی پر نربر کرتا ہے جدی آپ کے کھیت میں نمی نہیں ہے اور پودے مرجانے لگ گئے ہیں تب پہلا پانی لگا دینا چاہیے کسان بھائیو گہوں میں پہلے پانے میں پودوں کی گروت بھردی بڑوار اور زیادہ کلوں کے نرمان کے لیے پوسک طتوں کی پورتی کرنا بہت ہی آوسک ہو جاتا ہے اس سمیں پودوں کو نائٹروجن کی آوسکتہ پڑتی ہے ایسے میں ہمیں یوریا خاد پہلی سچائی پر ڈال دینا چاہیے کیونٹی یوریا خاد میں نائٹروجن کی ماترہ ادھگ پائی جاتی ہے یدی کسان بھائی یوریا خاد کے ساتھ ان دو چمتکاری خادوں کا اپیو کرتے ہیں تو پودوں کی گروت تیدی سے بڑے گی اور کلوں کی سنکیہ بھی بڑھ جائے گی گہوں میں پیلاپن بھی نہیں آئے گا پودوں میں ہر آپن آئے گا اور پودے سوست رہیں گے اور کھیٹ میں ہریالی چھا جائے گی ان خادوں میں سب سے پہلا خاد ہے میگنیشیم سلپے اور دوسرے جنک سلپے کسان بھائیو ان دونوں خادوں سے ہمیں سلپر بھی مل جاتا ہے کسان بھائیو سب سے پہلے ہمیں یوریا خاد چاریس سے پچاس کیجی پرتی اکڑ کے عساب سے لے لینا ہے پھر اس کے بعد میگنیشیم سلپے سات سے دس کیجی پرتی اکڑ کے عساب سے اور جنک سلپے سات سے آٹھ کیجی پرتی اکڑ کے عساب سے لینا ہے کسان بھائیو ان تینوں خادوں کو ملا کر ہمیں پہلے پانی میں ڈال دینا چاہیے جدی کسان بھائی پہلے پانی لگا چکے ہیں اور ہمیں ہمارے پودے میں ان خادوں کی کمی دیکھنے کو ملتی ہے تو ہمیں دوسری پانی میں ان خادوں کا اپیوگ کرنا چاہیے کسان بھائیو جنک سلپے ہمارے جمین میں پڑے پوسک تکتوں کو پودوں تک پہنچانے میں مدد کرتا ہے اس سے پودوں کا بکاس ہوتا ہے اور کلوں کی سنکھیا بھی بڑھ جاتی ہے میگنیشیم سلپے پودوں کی بڑھوار بردی اور پوسک تکتوں میں سائق ہوتا ہے کسان بھائی اس طرح سے یدی خاد کا اپیوگ اپنے کھیتوں میں کرتے ہیں تو ہمیں ہماری پسل سے اچھا اٹھپادن دیکھنے کو ملتا ہے جدی کسان بھائیو اس ویڈیو میں دی گئی جانکاری جدی آپ کو اچھی لگے تو انہیں کسان بھائیو تک ضرور شیئر کریں